اسلام علیکم آج میں آپ کو سموسا پٹی اور رول پٹی بنانا سکھاؤں گی جو کہ گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ بغیر کسی پریشانی کے سموسا اور رول پٹی کو گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تھوڑے سے میدے سے آپ بہت زیادہ رول پٹی بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اور بنانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ انہیں نکال کر فریز سے باہر رکھ دیں اور بعد میں انہیں فرائی کر لیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اسے ڈالیں گے ایک بول میں اب اس میں وان ٹی سپون اجوائن ڈالیں گے اور وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے اب ہم ڈو کو آم آٹے کی طرح گوند لیں گے نہ زیادہ سخت نہ ہی زیادہ نرم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے اس طرح سے گوندے جائیں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے دو کو اچھی طرح سے گوند لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ سخت ہے اور نہ ہی زیادہ نرم اب دو کو آدھے گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر پڑھا رہنے دیں گے ملیں گے آدھے گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہماری بہت ہی نرم اور ملائم ہو چکی ہے تو چلیے اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں اب ڈو کو لمبا کرنے کے لیے یوں ہاتھوں کی مدد سے رول کرتے جائیں ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے رول کر لیا ہے اب تھوڑا سا خوشک میادہ لگا کر چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے پیڑے ہم نے سارے تیار کر لیے ہیں اب چھوٹے چھوٹے سی روٹیاں بیل لیں گے اب ہم تمام پیڑوں کی درمیانے سائز کی روٹیاں بیل لیں گے تمام روٹیوں کو ہم نے بیل لیا ہے اب اس طرح سے ایک روٹی پکڑیں گے اس کے اوپر ہم اوئل لگائیں گے اچھی طرح سے اب اس کے اوپر میادے کا چھڑکاؤں کریں گے اور دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ دیں گے اسی طرح سے یہ سٹیپ پھر روپیڈ کر لیں گے ہم نے چار روٹیوں کا سیٹ تیار کر لیا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا سیٹ بھی تیار کر لیتے ہیں ہمارے آٹھ پیڑوں کے چار چار روٹیوں کے دو سیٹ بان چکے ہیں اب ان کے اوپر میادے کا چھڑکاؤں کر کے ہم روٹی کی طرح بڑا سا بیل لیں گے ایک روٹی کو ہم نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے اب دوسری روٹی کو بھی اسی طرح سے بیل لیں گے دونوں روٹیاں ہم نے تیار کر لی ہیں تو چلیے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں چولے پر ہم نے ایک پیر رکھ لیا ہے اب اس میں رکھیں گے ہم روٹی اور اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے ایک سے ڈینڈ منٹ تک ہم پکائیں گے دونوں سائنوں سے اور اسی دوران ہم نے چاروں روٹیوں کو الگ کر لینا ہے تو دیکھئے ایک منٹ ہو چکا ہے ایک منٹ بعد ہی روٹیاں جو ہیں الیدہ الیدہ ہونا شروع ہو چکی ہیں تو ہم ان کو الیدہ الیدہ کر لیں گے اسی طرح سے ہم ساری روٹیوں کو الیدہ الیدہ کر لیں گے ان چاروں روٹیوں کو ہم نے الیدہ الیدہ کر لیا ہے اب دوسرے سیٹ کو بھی ہم اسی طرح پکاتے ہوئے الیدہ الیدہ کر لیں گے تمام روٹیاں ہم نے تیار کر لی ہیں تو چلیے اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو لیجئے رول پٹی اور سموسا پٹی بن کر تیار ہے اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے چار چار روٹیوں کا سیٹ بنا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی دونوں سائیڈیں کٹ لیں گے اب اسے درمیان سے کٹیں گے اب ان کو کٹھا کر کے ان کی نوکے کٹ دیں گے تو دیکھئے سموسا پٹی بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم رول پٹی بناتے ہیں اس کو ہم نے چاروں کناروں سے کٹنا ہے تو پھر یہ ہماری رول پٹی تیار ہو جائے گی تو ہماری رول پٹی بھی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اپنی مرضی کی شیپ کٹ سکتے ہیں یہ جو سائیڈیں بچ گئی ہیں انہیں ہم ضائع نہیں کریں گے آپ انہیں فرائی کر کے چارٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اب میں ایک پٹی سے اس کا سموسا بنا کر بتاتی ہوں آپ کو اس طرح سے آپ اس کا سموسا بنا سکتے ہیں اس کا چھوٹا رول بھی بنا سکتے ہیں بڑی پٹی سے آپ بڑا سموسا اور بڑا رول بھی بنا سکتے ہیں اب اسے فریز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک شاپنگ بیگ لے کر اس کے اندر سموسا رول پٹی رکھ دیں اور اس کو اوپر سے اچھی طرح سے فولڈ کر دیں اس کے بعد آپ اسے فریز میں رکھ دیں ایک سے دو ہفتے تک یہ خراب نہیں ہوگی فرائی کرنے سے آدھا گھٹا پہلے آپ اسے نکال کر باہر رکھ دیں اس کے بعد آپ اسے فرائی کریں آپ اس ریس پیکر نمضان میں ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ